آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ میڈیا پر اعتبار سے سیاست کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے بھئیہ ذرا بیٹھ جائیے اب آپ باتیں مت کیجئے پلیز اب یہاں سے سب ہٹ جائیں اب سنجیدہ ہو جائیے بہت محنس سے مشاعرہ ہوتا ہے بیٹھیں آپ حضرات بھی تشریف رکھیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ الہباد جو گنگا جمنا سرسوتی کا سنگم ہے جہاں پر سیاست اور تعلیم کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں تو اسی الہباد سے بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جہاں فراق جیسا بڑا شاعر وہاں پر فراق بورکوری جو وہاں پر پڑھاتے تھے انگریزی تو اگر ہم ذکر کریں اکبر الہبادی سے بات شروع ہوتی ہے اکبر الہبادی جو ایک بڑے شاعر تھے تو میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ تمام جو علف سے نام شروع ہوتے ہیں وہ الہباد سے تعلق رکھتے ہیں تو میں دیکھا کہ علف سے اکبر علف سے آنند بھون علف سے امیتاب بچن علف سے امرود علف سے اس طرح کے بہت سے نام ہیں جو الہباد سے متعلق ہیں تو میں جب اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ علف سے اکبر الہبادی علف سے امیتاب بچن علف سے آنند بھون تو علف سے امبر بھی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ترمیان موجود ہیں اور بہاری لال امبر میں نے ذکر اتھیا کہ جو مجمع کو قابو میں کرنے کا ہونر جانتا ہے تو آئیے دشند کی ان چار پنکٹیوں کے ساتھ کے ہو چکی ہے پیر پربست سے پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے میرا مقصد صرف ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں میری کوشش ہے کہ اب صورت بدلنی چاہیے تو آئیے یہی سے اس مشاہرے کا نقشہ بدلیں اس سماج کا نقشہ بدلیں اور پرزورد تالیوں کی گڑگڑہ ہٹ میں بریج لال امبر کا ہم خیر مقدم کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فن سے بیہاری لال امبر صاحب آپ کیجئے بیہاری لال امبر صاحب تشریف لائیں اور آپ ان کا پرزورد استقبال کریں اور اس کے بعد یہ مائک ان کے حوالے ہیں تشریف لائیں سلام علیکم سادر نمن بہت بہت شکریہ بھائی بڑے حالات ناجک میں بلائیا گیا بہت اچھا ہے یہ آزمگڑ ہے اور آزمگڑ میں آ کر اگر کوئی اپنے کو آجمایا نہیں تو پھر آزمگڑ سمجھو آیا نہیں اور جس نے ہماری طرح جمایا نہیں اس نے کوئی بھی نام دنیا میں کمایا نہیں اور جمایا تو مطلب مشاہرہ جمایا نہیں یہ بڑے بڑے بال جمایا ہماری بیگم نے کہا آپ نے اتنے بڑے بڑے بال کیوں جما رکھے ہیں ہمیں کہا ہمار لیجئے مشاہرے کب سمیلن زیادہ نہیں جمیں تو کم کم اتنا تو جما رہے ہیں تو آپ تو بڑی محبتوں سے سر رہے ہیں آپ سے مل کے ہم سنسٹیب ہو گئے جتنے کھاموش تھے ایکٹیب ہو گئے جب سے بھارت میں آیا کرونا کہہ جو نگیٹیب تھے سب پوزیٹیب ہو گئے جا چاروں طرف بیٹھے ہیں سب لوگ کافی بھیڑ جتنی بھیڑ اندر ہے اتنی بھیڑ باہر بھی ہے اس لئے ماحول بہت خوشنما ہے اور ہمارے بیچ میں جناب ابو حاشم آزمی صاحب ہمارے بیچ میں ہیں انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہے ہم نے بھی اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے آپ کے پاس آیا اور سب قیمتی وقت نکال کے آئے وہ ان سادہ بھائی تو اپنا پورا قیمتی وقت ہم ہی کو دے دی اب ہم آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے مگر کوئی چہرہ کیا تم نے پڑھا ہے ہم نے کہا جس لڑکے نے تیرا چہرہ پڑھا ہے ذرا اس سے پوچھو کب وہ آگے پڑھا ہے بہ کیا کہنے بھائی امبر بھائی بھائی محبتیں مل رہی ہیں لگتا ہے بہت کم سمیل لینا پڑے گا اس لئے نہیں اس لئے کی اتنی لمبی لیسٹ دیکھ کر کے ہم سوچ رہے ہیں کہ کم سمیل میں ہی اتنا آدھیک کھیل دوں تاکہ جو ہے آپ کو بھرپور آنند آ جائے مزا آ جائے تب ہی جو ہے دو چار پنکیاں بہت اللہ مچانیس فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ علاقے جیسا تم بھی انداز دوگی کیا دیکھیں میں کچھ لکھتا نہیں ہوں میں ایسے بولتا چلا جاؤں گا آپ کے اول ہمارا ساتھ دیتے چلے جائے اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا بنا رہا ہوں بنا نہیں ہے دیش کا بڑا کبھی ہو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں اگر تم شیر ہو جہد بھائی حاجی پور قدرت کے سنیں بچھر بھائی بھی سنیں اور ہمارے ساجد بھائی جنہوں نے بلائیا ہے وہ ضرور سنیں نہیں تو کہیں گے آپ نے سنے نہیں تو یہ والا کہچھتے کیونکہ رام کرے ایسا ہو جائے ہم نے ساجد بھائی سے کہا کہیں کتنا چاہیے اب ہم تو کچھ بھائی محبت کے لوگ ہیں کیا مانگ لیں گے ہاں ہم ہمارے استاد وفا آدمی صاحب بیٹھے ہیں سلام کرتے ہیں ان کو ساداب آدمی صاحب میرے چھوٹے بھائی میں سلام کرتا ہوں ساجد بھائی نے کیا کیا چاہیے ہم کہے رام کرے ایسا ہو جائے پاس میرے پیسہ ہو جائے ایک لاکھ تک تم جو دے دو ایک آتو رکسہ ہو جائے پھر مشاہرے بعد وہی چلایا کرنے مشاہرے کم آیا کرنے ایسے حالات ہو جاتے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نوجوانوں کے چہرے دیکھ کر بنا رہا کہ اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا کسی کے درد کا دکھ کا کبھی احساس مت کھانا تمہارے ماتا اور پتا ہی تیری اصلی دولت ہے کسی لڑکی کے خاتر تم کبھی سلسلس مت کھانا تالیاں تو اب بجیں گی تالیاں اب بجیں گی جان جو دے رہے جان من کے لیے جان دینا ہے دے دو وطن کے لیے ان حسینوں کی گلیوں میں مر جاؤ دے کونوں چندہ نہ دے گا کفان کے لیے بہت بڑی یا اتنا جماعت سوچ رہا ہوں اب بھی چلا گیا تو کوئی گھاتا نہیں کیونکہ لیلہ کے جیسا تم بھی انداز دوگی کیا میں کھڑا ہوں چاہ رہے پہ مجھے آواز دوگی کیا کی تیرا نام دو کھا رکھ دوں ناراج ہوگی کیا تیرا نام دو کھا رکھ دوں ناراج ہوگی کیا جو بھی دیں گیں گے رس تیرا لوٹ جائیں گے یہ رنگ جوانی والے ایک دن چھوٹ جائیں گے گوری ہالے ہالے ہالے